ایک امیر انسان اور چھوٹا دماغ دونوں ایک ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں ہر طرح کی ہوشی جلد ہی ہتب ہو جاتی ہے چاہے وہ جسمانی ہو یا کچھ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا غلط ذائقے کی وجہ آگ کا غلط فیصلہ ہے ایک چوہا بھی آپ کا مکان گرا سکتا ہے اگر آپ کی دیواریں کمزور ہوں کبھی مایوس نہ ہوں لیکن اگر آپ ہو جاتے ہیں تو مایوسی میں کام کریں رکنا مت پریشانی میں خوبصورتی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے ہم اسی ہاتھ کو کارتے ہیں جس ہاتھ کا ہم نے کھانا کھایا ہو ایک فساد کا بہت بڑا حصہ جو لوگوں کو گراتا ہے وہ الفاظ سے پیدا ہوتا ہے مردوں کے ساتھ غم کا اصل اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہے ان زندوں کا خیار رکھنا جو ان سے تلق رکھتے ہیں ہمارا صبر ہماری قوت سے زیادہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے مسافر اپنے سفر کے احتتام کو آخر پہنچ ہی جاتا ہے جب آپ کو کسی چیز سے خوف آتا ہو تو اس کے بارے میں جتنا ہو سکے سیکھیں علم خوف کو فتح کرتا ہے جو لوگ برابری کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے عمر کے تقبر کو نوجوانوں نے بڑاپے کے لیے جمع کرانا ہوگا جوٹ ہمیشہ ایک چلنے والا موسم بہار ہے سیکھنے کے بغیر پڑنا اس طرح ہے جیسے حضم کیے بغیر کھانا جب آپ کو لگے کہ اس کام کو کرنے کے لیے بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت ہے تو وہ کام جاری رکھو آپ صحیح جگہ پر ہو خوبصورتی خوشی کا وعدہ ہے زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آتا ہے جس پر بولنا مشکل ہے اور خموش رہنا ناممکن ہے جو چیز انسان کو خدا سے الگ کر دیتی ہے اسی طرح وہ انسان کو انسان سے بھی الگ کر دیتی ہے موسیقی 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 موسیقی